جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ترے بھی سٹارٹ کلاس فارملی ناؤ تو آج ہمارا فسٹ لیکچر ہے اباوٹ انگلیش ایسی ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں جو ہمارا آج کے لیکچر کا اسکوپ ہے جس میں ہم آہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اسے کس طریقے سے پرپیر کرنا ٹھیک ہے آج ہم زیادہ تر تھوڑی جنرل باتیں کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ایسے لکھا کے اسے جاتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اپنی اسکیم کس طریقے سے پرپیر کریں گے تو آج ہم جو ہے پیراگراف رائٹنگ پہ یا سینٹینس رائٹنگ پہ ٹائم اسپین نہیں کریں گے ٹھیک ہے بر اس کی طرف جو پہلا اسٹیپ ہوگا آج ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے ہم انٹائر پورے جو ہے آہ سیشن میں اس آہ یہ جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آوٹ لائنگ اس کو فالو کریں گے ٹھیک ہے اب میں نے کئی بار آپ کو لیکچرز میں سمجھا ہے کہ آپ نے ووکیبلری پرپیر کرنی ہے تو اگین آئی ریپیٹ دی سیم ٹھینگ کہ اپنی کیا کرنا ہے کہ اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا ہے اب فاؤنڈیشن سے مراد یہ کہ جتنی بیسک چیزیں ہیں جن کا لنک ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی باقی آسپیکٹ سے یا باقی سبجیکٹ سے یا باقی ایریاز جو اسپیشل ایریاز ہیں جن کا سی ایسی سے ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ تعلق ہے ان آسپیکٹ سے اگر اس چیزوں کا تعلق ہے تو وہ بیسک فاؤنڈیشن ہو جاتی ہے ووکیبلری ہے ڈیریکٹ ووکیبلری کا ایک کوسچن بھی آتا ہے پریسنگ کمپوزیشن میں باقی اگر انڈیریکٹ اس کا لنک دیکھیں تو پیرا ورٹس ورٹس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے ایڈیمز کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے انالوجیز کے ساتھ ہو جاتا ہے پریسے کے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی ووکیبلری کبھی کبھی انڈرلائن کر کے پوچھ لیتا ہے اور آپ کو جب تک ووکیبلری نہیں ہوگی تو اب کس طریقے سے پیسیج کو انڈرسٹین کریں گے یا کمپوزیشن کے ساتھ بھی انڈریکٹ تعلق ہے اور ایسے کے ساتھ it means کہ تمام کے تمام سبجیکٹس ٹھیک ہیں جتنے بھی ہیں وہ آپ کے انگلیش لینگویج میں ہوتے ہیں تو اس ووکیبلری کا ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی جو تعلق ہے وہ آپ کے ہر سبجیکٹ کے ساتھ ہے تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو کیا کریں اچھے طریقے سے پرپیر کریں اور آپ کو فائدہ ہو زیادہ زیادہ اب ووکیبلری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے پرپیر کریں گے بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے اس کے کئی ریزن سے جو آپ کی ویکنے سے آپ جب تک اس کو ایڈریس نہیں کرو گے تو پھر آپ اس کو کس طریقے سے لے کے جاؤ گے ٹھیک ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنی ویکنیس کو ایڈریس کریں ایس ارلی ایس پاسیبل اگر آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی جو آپ کا جو ایشو ہے یہ کنٹینیو رہے گا پھر یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے ایجزیم میں بھی نقصان دے گا باقی جتنی بھی سکریننگ ہیں یا باقی ٹیسٹس وغیرہیں آپ کو وہاں پہ بھی نقصان مل جائے گا کچھ اسپارنٹس کی جو ہوتے ہیں مسلسل اسکریننگ ٹیسٹس فیل ہو جاتے ہیں کچھ فیل بھی نہیں ہوتے تو جن کے فیل نہیں ہوتے وہ تھوڑے کانفیڈنٹ رہتے ہیں جن کے فیل ہوتے ہیں پاس نہیں ہوتے یا آپ ایک کامپٹیٹیو اگزیمنیشن کی پرپیریشن کے لیے آئے ہو اور آپ مین مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں پا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ بیفور در ٹونامین اب پہلے ہی جو ہے ناکاوٹ ہو جاتے آپ کی سکریننگ نہیں نکلتی تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو بیس مارکس کا انگلیش کا پورشن ہوتا ہے آپ چھ مارکس سے پورٹی فور پہ آپ رہ جاتے ہو سنکی پی ایم ایس ہو یا ابھی تک تو آپ شکر کریں کہ جو ایم پی ٹی ایس ای ایس والی وہ ریلیٹولی آسان ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ یاد ہو کہ ایک ریزنبل اماؤنٹ آپ کو وکیبلری کہانا چاہیے اب وہ ریزنبل اماؤنٹ کیا ہے کہ جی آری کی جو لسٹ ہے یہ ایک سٹینڈرڈ لسٹ ہے کہ ایک اسپارن کو اتنی وکیبلری ہونی چاہیے یہ بیسک ورڈز ہیں تو یہ آپ کے کور ہونے چاہیے وہ آپ کور اس طریقے سے کریں الگ بک وربل ایڈوانٹیج پڑھ کے کریں یا باقی ریڈنگز کر کے اس کو کور کرتے ہیں وہ بھی آپ کی مرسی ٹھیک ہے بھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اگر آپ بائیس سال کے وقت ہیں ایڈرسنار مین کے آپ کے پاس آٹھ سال ہیں تو آپ آٹھ سال ہی اس میں لگائیں گے یا زندگی کل ساتھ سال میں نہیں ہوتی ٹھیک اس میں آٹھ سال اگر اس پہ لگائیں تو باقی کیا بچے گا ہر اسپیرن کا جس طریقے سے ایک ڈریم ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی وہ کیا کریں اس کو پاس کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس میکسیمم دو تین سال ہوتی ہیں اور مینیمم ایک سال آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اب کیا کریں کہ آپ وربل ایڈوانٹیج یہ اچھا بک ہے ٹھیک ہے ہم کوئی اس کے برانڈ ایمبیسیڈر نہیں ہے کوئی ہمیں کوئی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا اور اگر آپ آن لائن پڑھتے ہیں تو واقعی اس کو کوئی فائدہ نہیں پڑے گا ملے گا اوریجنل کپی اگر اس کی پرچیز کریں شاید پھر جا کے اس کو فائدہ ہو ٹھیک ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اب اس وکیبلری کو کور کرو گے جو جی آری کی ہے یہ کلیم یہ خود بھی کرتا ہے میں نے بھی ریڈ کیا ہوا اے بک کو یہ بالکل اچھا بک ہے اور آپ اس کو پرپیر کریں گے یہ آپ کو حس سے زیادہ بینیفٹ دے گا یہ یاد رکھیں اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس بک میں ٹین لیولز بنائیں لیول ون سے لے کے لیول ٹو کور کی ہے لیول دستہ اور ہر لیول میں اس نے کیا کیا ہے کہ ففٹی ورٹس دیئے ہیں it means کہ اگر پوری دس لیولز ہو جاتی ہیں تو فائیو ہنڈریڈ ورٹس ہو جاتے ہیں اور ہر لیول ون لیول ون ہے مثال تو اس کو اس نے کیا کیا پانچ حسوں میں توڑائی یہ دس یہ دس یہ دس یہ دس یہ دس یہ دس اب یہ آپ دیکھیں ڈیلی اگر آپ مثال کے طور پر یہ پہلے دن آپ نے یہ کیا دس ورٹس دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن یہ پانچوے دن ہر دس ورٹس کے بعد ایک چھوٹی ٹیسٹ ہوگی وہ بھی آپ کریں گے دوسرے دن دس ورٹس کی ایک سمال ٹیسٹ ہوگی پھر تیسرے دن پھر چوتھے دن پھر پانچوے دن اور سکس ڈے پہ آپ کا کیا ہوگا پوری ورکیبلری کی جو لیول ون کی ہوگی گرانٹ ٹیسٹ ہو تو اٹ مینز کہ انہی ویک یو ویل کور لیول ون دوسرے ویک میں لیول ٹیسرے ویک میں لیول تری اس طریقے سے گزرتا جائے گا لیول آپ کی کلیر ہوتی جائے گی لیول کلیر ہوتی جائے گی دس لیول آپ کے جو ہے ٹوٹل ٹیم ویکس میں ہو جائیں گے اگر آپ دس ویکس کو آپ کنویٹ کریں منس میں تو ٹو پائنٹ فائی منس اور ٹو پائنٹ فائی منس ایک منس تو رمضان ہی میں نہیں نکل جاتے ٹھیک ہے تو دہی مہینے کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی مضبوط آپ کی فاؤنڈیشن اتنا مضبوط لیئر آپ کا ڈیولپ ہوئے ابھی کسی نے کوسٹین پوچھا جو میں ابھی ایڈریس کرنے والا تھا کہ سر ہم تو پھول جائیں گے ٹائٹی فائی ہنڈریڈ میں سے میکسیمم آپ کتنے بھول سکتے تھری اور نائن ہیں ایک تو یاد رہے گا یہ آپ کی امپروفمنٹ ہے کل دو امپروف ہوں گی پھر ریپیٹ کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ڈان میز پیپر پہ پڑھو گے یہی وکیبلری وہاں آئے گی پہلے آپ نے یہ وکیبلری یہاں پڑھی بیعت میں آپ کو ڈان میں بھی نظر آئے گی یا پہلے ڈان میں نظر آئی بیعت میں یہاں پہ آئی تو ایکسچینج ہو رہی ہے تھوڑا بک ریڈنگ سٹارٹ کی دونوں کی وکیبلری وہاں پہ آ رہی ہے بک کی وکیبلری یہاں پہ آ رہی ہے تو ایک آپ کا ٹرائنگل ڈیولپ ہو رہا ہے اور وکیبلری آپ کی بار 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 سرکیولیٹ کر رہی ہے تو اس اسٹینڈرڈ وکیبلری سے ہی آپ کیا کریں گے ڈان میں بھی دیکھیں گے اس اسٹینڈرڈ وکیبلری سے ہی آپ بکس میں دیکھیں گے اس طریقے سے آپ کے 3500 ہیں ان تین سورسز سے تقریباً آپ کے جو ہیں کتنے پرپیر ہو جائیں گے آپ کی سوچ ہے آپ کے تقریباً جو پرپیر ہو جائیں گے 5000 ورڈز پرپیر ہو جائیں گے اب یہ آپ کو ڈائریکٹلی فائدہ دو بیس مارکس والے کوسٹن نہیں دے گا آپ کہیں گے سر 2021 میں شاید جتنی مشکل آئی تھی بھائی اگر بیس سال میں ایک بار مشکل آئی تو وہ تو بیر لگ گئے ہاں لگ گئے ٹھیک ہے باقی سال میں تو آسان آتی ہے نا تین اٹیمٹس ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرپیرشن کرنا ہی چھوڑ دیں پھر تو ہم سی ایس ایس میں کیوں آئیں تو آپ آپ کا سب سے پہلے ہوم ورگ جو سیشن کا ہے آپ نے اپنی لیول ڈیٹرمائن کرنی ہے اب آپ لیول کس طریقے سے اپنی ڈیٹرمائن کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آئے گا اوپر یہ پری ٹیسٹ آپ دیکھیں یہ پری ٹیسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے اس پری ٹیسٹ میں آپ کو ہنڈرڈ ایم سی کیوز بیسک ملے ہیں آپ وہ ایکسرسائز کریں گے اس کے این پہ آپ کو انہوں نے کی دی ہے وہ آپ چیک کرو گے جتنے آپ کے صحیح ہیں وہ میرے ساتھ ان پرسن میسیج میں شیئر کرنا سر میرے سو میں سے دو صحیح ہیں دس صحیح ہیں پندرہ صحیح ہیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کی لیول کیا ہے اگر مجھے پتا ہوگی لیول کیا ہے آپ کو پتا ہوگی آپ کی لیول کیا ہے تو اس پہ کام کرنا پھر آسان ہے پرابلم آئیڈنٹیفائی جب ہو جاتا ہے ففٹی پرسن وہ ریزالف ہو جاتا ہے اگر پرابلم کا پتا نہیں کہ کیا ہوگا کیا پرابلم ہے تو آپ کا پھر ریزالف کس طریقے سے ہوگا تو ایڈنٹیفیکیشن آف پرابلم اس ایڈسیلف ففٹی پرسن سالیوشن سب سے پہلے آپ کا ہم وقت کیا ہے کہ آپ پری ٹیسٹ کرو گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گے کہ دوسرے دن سے ہر روز دس ایم سی کیوز کرو گے دس وکیبلری کرو گے اس حساب سے پانچویں دن بعد ابھی آج ہمارا تیسٹ ہے تو کل آپ کی پری ٹیسٹ ہے تو منڈے سے لے کے فرائیڈے تک آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے سنڈے منڈے ٹیسٹے وینڈسٹے تو تیسٹے والے دن میں آپ کی کیا کروں گا وکیبلری کی لیول ونڈ کی آپ کی ٹیسٹ ٹھیک ہے تو اب یاد کر دیں کہ تھرسٹے والے دن آپ کی پہلی ٹیسٹ وکیبلری سے اس سے پہلے بھی ہونا شروع ہو جائیں گی ممکن ہے ٹیسٹ تو آپ کی لیول ونڈ کی ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس طریقے سے پھر لیول ٹو لیول ٹری کلتے رہیں گے یہ آپ نے خود لے کے کلنا ہے میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا پوچھتا رہوں گا ٹھیک ہے آج تھوڑا میں آپ کو ہومورک دیتا ہوں تاکہ پھر یہ آپ ہومورک کرتے جائیں گے ٹھیک ہے میں اس میں آپ کی یہ بیسک گرامر ہے تو اس میں ہم پورا انٹائر بیسک گرامر تو کلاس میں کوا نہیں کرتے میں فاؤنڈیشن ایفیکٹیف سینٹنس رائٹنگ کی بٹھاؤں گا آپ کی بات یہ ہے کہ جو بالکل بیسک ہے ایک ناؤن ہے پرو ناؤن ہے اب یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے تاکہ ہم جلدی سے جلدی لے کے چینز کو ٹھیک ہے میں اس میں آپ کو ساتھ دوں گا اب یہ ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ دیں اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ انگلیش گرامری نیوز یہ ریمن مرفی اس میں ون فورٹی فائیو لیسنس ہیں ڈیلی آپ نے کتنے لیسنس کرنے تین لیسنس کرنے اگر آپ ڈیلی تین لیسنس کروگے تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا یہ آپ کو تقریب ہے اگر آپ دیکھیں تو فورٹی ایٹ فورٹی نائن مطلب ففٹی ڈیز لگیں ٹھیک ہے مطلب ففٹی ڈیز مطلب تقریباً ایک مہینہ بیس دیں تو ون منت ان ٹوئنٹی ڈیز میں آپ کی گرامر کابل مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کلیے لو جائے گا آپ کی ووکیبلری بھی کلیئر ہو گئی ٹوئن ہاف منز کے پورے پیرن آپ کی انگلیش گرامر بھی کلیئر ہو گئی ٹھیک ہے باقی کیا رہا آدھا کام تو آپ کا ہو گیا یہاں پہ آپ کا زیادہ تر ایشو کہ میرا سینٹینس کیوں گلت ہے ایفیکٹیو سینٹینس کس طریقے سے لے کے جائیں گے یہ تمام مسئلے آپ کے آہستہ آہستہ حال ہو رہے ٹھیک ہے باقی جو مین آسپیکٹس ہوں گے وہ تو انشاءاللہ میں خود آپ کے ساتھ سیشن میں ہوں آپ کی ایکسرسائز سے سوں گے آپ کی ٹیسٹس ہوں گی یہ آپ کی کبر ہو جائیں گی اس کے لیے مسئلہ نہیں جہاں پہ آپ کو جس طریقے سے بیسک گرامر میں شروع سوں گے وہ آپ کو میں آپ کو یہاں پہ کیا کروں گا ہیلپ کروں گا آپ کو ویڈیوز دوں گا بیسک گرامر کے اپنی وہاں بھی دیکھ اور میرا آپ کو کے بارے میں یہ دو ہوم ورک ہیں اور آپ کی تیسٹ یا آپ کو دیلی تھری لیسنس کر کے جو ہے کرنے ہیں اور میں آپ کو دیلی تو نہیں پوچھوں گا پانچ دن کے بعد تیسٹ لیں گا تین دن بعد تیسٹ لیں گا آپ کی ووکیبلری اور گرامر کی اور ووکیبلری کی آپ کو تیسٹ بتاتے بتاؤں گا کہ اب آپ کے اس دن پہ ووکیبلری کی تیسٹ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے انگلیش ایسے پہ اب سی ایسے میں جو ہم نے ایسے لکھنا ہوتا ہے وہ تھری تھاؤزن ورڈز کا لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب سے مشکل ہمارا پیپر سمجھا دیا تھا ان لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے جو لوگ صحیح طریقے سے اس کو سمجھتے نہیں اس کی پرپیریشن نہیں کرتے اس کو صحیح طریقے سے ڈی کوڈ نہیں کرتے اگر کوئی بندہ اس کو صحیح طریقے سے ڈی کوڈ کر لے تو اس کے لیے مشکل نہیں ان کو فیل ہوگا کہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کا اسے فیل نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی میجک نہیں ہے ٹھیک ہے بچہ ہے کہ انہوں نے اس ٹرک کو سمجھ لیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اب جو دنیا کا ہر ایسے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں انٹرڈکشن ٹھیک ہے باڈی اینڈ کنکلیشن برسی ایسے کے ایسے میں ایک چیز توڑی اضافی ہے وہ ہے آوٹلائن آوٹلائن ہمارے ہاں لازم ہے اور ہم نے آوٹلائن ضرور کرنی ہے وہ ہم سیکھیں گے وہ کس طریقے سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایسان وہ ریگولر سیکشن کا آج ویسے فرسٹ یہ ہے آئی ایم الوڈ آئی ایس پارنس تو فریلی جوائن ٹھیک ہے تو ہمارا سیکنڈ کلاس تمہار ہوگا تو اس کے بعد ہم نے آوٹلائن بنانی ہوتی ہے سب سے پہلے لکھنی ہوتی ہے اور آوٹلائن کس طریقے سے ہوگا فریز میں ہوگا ٹھیک ہے یا پھر جو اس سینٹنس میں ہوگا یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اور بہتر کونسی ہوگی اس چیز کو بھی ہم لے کے چلیں گے ٹھیک ہے اب ایسے میں کون کونسی چیزیں ہوگی آپ کے ہاں آپ آوٹلائن کو بنائیں گے اور ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے کس طریقے سے ایک آوٹلائن بنانی ہے جب اس آپ نے سیشن کو پڑھنا ہے پھر اب باقی چیزوں کو تھوڑا آوائی دھنا ہے تاکہ آپ زیادہ فوکس اس کو دیں کیونکہ یہ ڈیلیکیٹ جرنی ہے اور ایسے سب سے زیادہ مشکل ہے جتنا آپ اس کو کو مزہ دے گا اس کے بعد تھیسس سٹیٹ میں کس طریقے سے لکھی جائے گی تھیسس سٹیٹ میں ہے کیا چیز اسٹانس ہوتا ہے کس طریقے سے ہم اسٹانس لیں گی ٹھیک ہے تاکہ ہم ایکزمنر کو پرسویٹ کر سکیں اپنا آرگیومن بٹھا سکیں آرگیومن جو ہے ڈیولپ کر سکیں یہ اچھا ساری چیزیں ہم لے کے جائیں گے اور ہم نے پیراگراف کس طریقے سے بنانے اس میں ٹاپک سینٹینس کو ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے نیرو ٹاپک سینٹینس لکھنا ہے براڈ ٹاپک سینٹینس لکھنا ہے یا گولڈن مین اپروچ ہم نے ایڈاپٹ کرنی ہے اور بیش والا راستہ لے کے چلنا ہے تو اس کے بعد انٹروڈکشن کس طریقے سے ہوگا ہم ٹاپک کو کس طریقے سے اوپن کریں گے تاکہ اتنا تو نیرو بھی نہ فیلو تو براڈ بھی نہ ہو کہ ہم اپنے ٹاپک سہی ادھر ادھر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور اٹریکٹیو سٹیلف اکسپلینیٹری انٹروڈکشن کس طریقے سے ہوگا انکڈوٹ سے ہوگا کسی کہانی سے ہوگا وہ کہانی ریال ٹائم ہوگی وہ کہانی فکٹیشس ہوگی کس طریقے سے میک بیور کور باری سینٹینس اور ہم ہم انٹروڈکشن کو کس طریقے سے ڈیولپ کریں گے اس کو ڈیولپ کرنے کا اپنا طریقے کار ہے ٹاپک سینٹینس کے بعد پیرا گراف کو کس طریقے سے ڈیولپ کریں گے اس کو ڈیولپ کرنے کا اپنا طریقے کار ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کنکلیوزن کنکلیوزن میں اگر ہم دیکھیں تو کنکلیوزن تھوڑا اولت ہے انٹروڈکشن کے مطابق انٹروڈکشن میں ہم چیز کو اوپن کرتے ہیں تو کنکلیوزن میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو فولڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا بھی ڈسکریشن کیا ہم اس کو سمب کر کے آگے لے کے جائیں گے انٹروڈکشن میں ایک جو ٹون ہوتا ہے وہ اوپننگ ٹائپ کا ہوتا ہے وہ یہ ٹون ہوتا ہے کہ وہ سرجسٹ کرتا ہے آنے والے چیز ٹائم میں ان پہ ہم ذکر کریں گے تو مطلب وہ ہاپ کریئٹ کرتا ہے کنکلیوزن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ شو کرتا ہے کہ اب جتنی ہم نے بات کی یہ اس طریقے سے ہم نے بات کی اور اس کو اس طریقے سے سم کرتے ہیں اور اپٹمیسٹک ٹون کہ یہ نہیں کہ پرابلم ہے کہ حل ہی نہیں ہو سکتا اور روتے روتے ہم نے اینڈ کرنا ہے نہیں ہم نے ہمیشہ یہ بتانا ہے کہ پرابلم کی بس سالویشن ہوتا ہے اور حل ہو سکتا ہے وہ پاپولیشن کا پرابلم ہو وہ کلائمی چینج کا پرابلم ہو وہ اسلاموفویہ کا پرابلم ہو وہ سوشل میڈیا کا پرابلم ڈس انفرمیشن کا ہو وہ ڈیموکریسی کا ایشو جو ہو بھی ہو ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کس طریقے سے اپنا یہ سمپل اور جو ہے ایک فارمل ٹون مینٹین کریں گے یہ نہیں کہ مشکل ہم نے لینگویج لکھنی ہے یہ نہیں کہ ہم نے بالکل نائیو ٹائپ کی لینگویج لکھنی ہے کہ بالکل بچوں والی ہو وہ بھی ہم نے نہیں کرنا ہم نے یہ مینٹین کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک افیکٹیو جو ہے آہ رائٹ اپ ہم کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم فارمل ٹون مینٹین کر سکیں ٹھیک ہے فارمل ٹون ہی بیوٹیفل لینگویج کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ یہ آپ کو جو ہے انگلیش ایسے کا جو پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر والا پوشن ہے تو اب اس میں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو کیپیٹل لیٹرز میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیا چیز لکھی ہوئی ہے کہ کمپریہنسیو ایسے اٹ مینز کہ جامع ایسی مختلف ایس میں پیراگراف کی ٹیکنیک ہونی چاہیے اور تمام آئیڈیاز کو یہ سمک کرنا چاہیے کوئی بات آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا نمبر بن اس کے بعد آپ کو رینج بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کمپریہنسیو ایسے کو ٹوائیو ہنڈرڈ سے تھری تاؤزن تک رکھنا ہے یہ ڈیسائیسیو لیمٹ نہیں ہے آپ دوہزار پلس یا دوہزار تک بھی رکھ سکتے ہیں اور پاس ہو جائے گا اگر باقی آپ کے اشیوس نہیں ہیں اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ کسی بھی ایٹ ٹاپکسل کے یہی ایسے کو سب سے زیادہ مشکل بناتی ہے کیونکہ باقی سبجیکٹس میں آپ کو چار پانچ کوسٹن کرنے ہوتے ہیں کوئی گلت بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہم باقی کوسٹن کر کے اپنی مارکس لے سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ٹریک ہے آپ نے اس ٹریک پہ چڑھتے ہی آپ تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے یا ادھر ادھر ہو گئے تو ایک ہی بار آپ کو چانس تھا وہ آپ کا اسکپ ہو گیا یہ ٹرین آپ کی مس ہو گیا تو اب ایک کوسٹن کرنا ہی اس کو سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ بناتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے مختلف ڈسکورس آف رائٹنگ یوز کرنی ہے مطلب وہ آپ کے ایکسپوزیشن ہو آگمی آرگومنٹیشن ہو ڈسکرپشن نیریشن یہ ساری کی ساری پیراغرافز کی ٹیکنیکس ہیں تو یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے مختلف ٹیکنیکس یوز کرنی ہے that will lead to the comprehensive essay ٹھیک ہے باقی یہ تو سمپل کرائیٹری ہے یہ تو آپ نے پریزنٹیشن نالی اب کچھ آج کو میں ایڈریس کروں گا جو آپ اکثر کوششن پوچھتے ہیں تمام منٹور سے اور آپ کو سیٹس فیکٹری ریسپونسز کم ہی ملتے ہیں اب نمبر ون پہلا کوششن یہ ہے کہ کیا ہم نے آؤٹ لائن میں تھیسس سٹیٹمنٹ دینا چاہیے نہیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ اپنے دماغ میں اس کو ڈائیجیسٹ کرنے نوٹ کرنے ہمیشہ یہ بات آپ نوٹ کریں کہ کچھ ٹرائمری فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ سیکنڈری ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ کچھ ڈیسائیسیو ہوتے ہیں اور کچھ اپشنل ہوتے ہیں اب ڈیسائیسیو وہ ہوتے ہیں اگر جن کو آپ نہیں ایڈاپٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ مارکس لوز کریں گے ٹھیک ہے اپشنل وہ ہوتے ہیں اگر آپ وائلن کو نہیں بھی کریں وائلن کو تھیسس لکھنا یعنی اسٹانس لینا دیٹس کمپرسری دیٹس ڈیسائیسیو اب اس کو آپ آؤٹلائن میں لکھیں نہ لکھیں انٹروڈکشن میں لکھیں دیٹس انٹائرلی اپشنل تو اس پہ کوئی فرق نہیں تمتا پوائنٹ یہ کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ سر آپ نے کیوں دیا میں میں نے اس وجہ سے دیا میں نے اچھی ایک تھیسی اسٹیٹمنٹ لکھی میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں نے صحیح لکھی ہے تو پھر میں اس کو موں پہ کیوں نہ رکھوں اس کو کیوں نہ دیکھاؤں گے بائی جان میں نے دیکھو یہ اسٹانس لیا ہے آپ اس کو دیکھو میں اس کو بہر بہر ویزیبلی فیل کرا رہا ہوں تاکہ وہ میری اسٹرینٹ کو ریالائز کریں مجھے اچھی مارکس دیں کچھ انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں پھر وہ کیا کریں گے پھر وہ آوائیڈ کریں اپنی انٹرڈکشن میں اسٹانس لینے بات کتم تو یہ آپشنل ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ آوٹ لائن میں دینا یہ آپشنل ہے یہ نوٹ کر لیں اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا انٹرڈکٹری ریمارک یا کنکلیوڈنگ ریمارک دینا چاہیے یہاں صرف ویڈ انٹرڈکشن ٹھیک ہے یہاں صرف ویڈ جو ہے انٹرڈکشن اور کنکلیوڈن اینف ہے میں آپ کو ایک بات کیلئے بتاؤں دونوں میں کوئی فرق لیں انٹرڈکشن دے دیں یا انٹرڈکٹری ریمارک انٹرڈکشن صرف ویڈ بھی لکھ سکتے ہیں انٹرڈکٹری ریمارک تو پھر ہے کوئی لائن لکھیں انٹرڈکٹری ریمارک تھوڑا ایڈوانس ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اپنے اسٹانس جیسے تھیسس میں لیا تو یہاں پہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ آپ دے دیتی ہے یہ بھی آپ کا انٹرڈکشن شو کرتا ہے کہ آپ نے تھیسس میں کیا اسٹانس لیا ہوگا آپ دیں آپ کی مرضی آپ نہ دیں صرف اس کو کاٹ کے آپ انٹرڈکشن لکھ لیں صرف لفظ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے دونوں میں کوئی فارہ ٹھیک ہے آپ انٹرڈکٹری ریمارک لکھیں اور وہ غلط ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ سمپل انٹرڈکشن لکھیں آپ کیوں وہ غلطی کریں ٹھیک ہے جس کے بارے میں آپ سے کوئی مطلب کریڈٹ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کی غلطی کر کے آپ کیوں خود کو جو ہیں ڈینشن میں لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو آوائیڈ کرنا ہے اسی طریقے سے یہ جو پوائنٹ ہے کنکلورنگ ریمارک والی وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے اب ہمارے ایسے میں ریلیونس کا کیا کردار ہے ریلیونس کا ایسے سمجھو کہ ڈیسائیسیز رول ہے ایک آپ اینالوجی کریئٹ کریں آپ سے کوئی کوششن پوچھتا ہے یا آپ کسی سے کوششن پوچھتے ہیں وہ آپ کو آنسر کرتا ہے in a very sophisticated manner انگلیش لینگویج میں کریں ہے یا کوئی سی اور لینگویج میں بٹ آپ کو وہ آنسر نہ دے آپ اس کو کرتے ہیں یار میرے کوششن کو اپنی گول کرتے ہیں میرا یہ مقصد نہیں ہے میرے سوال کو آپ نے نہیں سمجھا ٹھیک ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ میرے سوال کو آپ نے نہیں سمجھا تو آپ اس کو کتنے بھی sophisticated manner میں دے تو آپ اس کو مطمئن نہیں ہوگی سی ایس ایس کے ہر کوششن میں ریلیونس مینٹین کرنا لازم ہے اور ایسے میں تو انتہائی لازم ہے اس وجہ سے کیونکہ ایک ہی کوششن ہوتا ہے جتنی آپ ریلیونس مینٹین کریں گے فائی پرسن مینٹین کریں گے تو آپ کو اتنی مارکس بنے گی ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسن ریلیونس مینٹین کریں گے تو تب ہی جا کے آپ کو یہ فورٹی مارکس پاسنگ کے دے آپ نے ریلیونس کو کبھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ آپ نے ہمیشہ مینٹین کرنی گے انٹروڈکٹری ریمارک سیکھیں گے بیشہ بہت میں ابھی بتا بھی دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نے صرف ایک statement دینی مثال کے طور پر education system in Pakistan ills and remedies آپ نے stance لیا تھا تیسے statement وغیرہ کے issues ہیں وغیرہ وغیرہ آپ نے introductory remark میں لکھ لیا کہ 44 ملینس جو ہیں children جو ہیں out of schooling تو اب یہ کیا شو کر رہا ہے issue شو کر رہا ہے problem شو کر رہا ہے اور آپ نے stance پہ یہی لیا تھا ٹھیک ہے اب اگر stance میں issue لیا اور introductory remark میں کہیں گے all is good all is good تو یہ پھر conflicting ہو جائے گا آپ کے stance وہ بھی نہیں کرنا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ unity کیا ہے یا single idea یہ ساری چیزیں بیسک ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم ایک paragraph میں یہ تین elements maintain کرتے ہیں number one topic sentence number second body sentences اس میں چار پانچھے سات آٹھ sentences ہوتے ہیں جو topic sentence میں جو ہم نے idea propose کیا اس کو prove کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد یہ concluding sentence ٹھیک ہے یہ تین چار یہ تین چیزیں ہر paragraph میں ٹھیک ہے اب unity کیا یونٹی کہتا ہے کہ آپ نے ہر paragraph میں ایک single idea maintain کرنا ہے اور کسی بھی paragraph میں more than one idea ذکر نہیں کر سکتے اب وہ کس طریقے سے وہ اس طریقے سے کہ topic sentence میں آپ نے ایک ہی idea کا ذکر کریں تاکہ body میں بھی اسی idea کی elaboration ہو اور concluding sentence میں بھی اسی کے بارے میں ذکر ہو تو یہ بات یہاں آ جاتی ہے ہم یونٹی پہ تو اچھا کار سا کام کریں گے تو اس پہ بالکل پریشان نہیں اسی طریقے سے coherence coherence سے مراد اس پہ ہمارے پورے پورے لیکچرز ہیں اس کے لیے پریشانہ ہو practice سے ہر چیز ہے coherence سے مراد کیا ہے coherence سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ socket ایک دوسرے کے ساتھ لگیں تو it means کہ آپ نے ہر idea ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے ایک flow کریں یہ نہیں کہ آپ نے ایک idea لکھا دوسرا jump کرے degradation نہیں کرنی تو ہر idea دوسرے idea کو کیا کرے فالو کریں تو یہ ہماری coherence ہو ٹھیک ہے تو اب وہ coherence میں جس طریقے سے آپ دیکھیں knitting کی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے idea ایک idea دوسرے idea سے جنم لیتا ہے اگر ہم وہ جنم کو maintain نہیں کریں گے اس series کو maintain نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگی اس کا الٹ ہوتا ہے digression مطلب jumping idea from one point to another اس کو ہم نے avoid کرنا ہے اس کے بعد ہوتی ہے organization organization سے مراد ہماری دو میننگس ہیں نمبر ون یہ کہ جو important outline میں outline کی بات کا outline ہی ایسے کا structure ہے outline میں جو important ideas ہو یا important aspects ہو یا جو main subheadings ہو ان کو آپ نے پہلے رکھنا ہے جو secondary ideas ہو اتنی اہمیت والے ناؤ ان کو آپ نے بیاد میں رکھنا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے weightage کو بھی maintain کر کہ ایک aspect ہے یا ایک subheading ہے تو اس میں کتنے paragraph آنے چاہیے میجر اسٹانس ہے تو چار آنے چاہیے چھے آنے چاہیے مائنر اسٹانس ہے تو دو آنے چاہیے تین آنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ میجر اور مائنر اسٹانس میں فرقی نہ ہو دونوں میں چار چار پیرا گراف دی ہوئیں پھر کس طریقے سے پتہ لگے گا کہ آپ کا اسٹانس کونس ہے ٹھیک ہے کیلنجز میں کتنے ہونے چاہیے فیکٹرز میں کتنے ہونے چاہیے مینی فریسٹیشنز میں کتنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پوری سائنس ہے ارگنیزیشن ٹھیک ہے اس کے بعد رائٹر کا پرپس کیا ہے رائٹر آپ ہیں آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں آپ کا آڈینس کون ہے اگزیمنر ہے ٹھیک ہے آپ کا اگزیمنر کیا ہے آڈینس ہے آپ نے اس آڈینس کے لیے آپ کے اس کے ایجوکیشن کیا ہے وہ پی ایش ڈی ہوگا وہ آپ کو کوئی کریڈٹ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا فیچر ڈیسائیڈ کر رہا ہے اتنی سخت قسم کی اس کی ریسپانسیبلیٹی ہے اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کے ساتھ فارمل ٹرون مینٹین کرنا ہے اس کو گصہ نہیں دلانا کیونکہ فیچر آپ کا اس کے ساتھ اڈیشٹ ہے تو آپ نے ایک ڈیگنی فائیڈ ریلیشن مینٹین کرنا ہے اس کو گصہ نہیں دلانا گصہ دلانا یعنی کہ آپ اس کے ساتھ کچھ بتمیز ہی آپ نے سیپنگ سٹیٹمنٹ سی اپنی بات کو پروو نہیں کیا ادھر ادھر کی بات کی تو آپ اس کو ناراض کر دیں گے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ناراض بھی نہیں کرنا کام سے کام رکھنا ہے تو اب آپ نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے کہ آپ کا ریڈر کون ہے ٹھیک ہے کیا اس کو کوئی اسپیشلائز نالیج ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی ایج جینڈر وغیرہ کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا آپ کی بات سے فائنڈ آٹ کریں ٹھیک ہے اور وہ اوپن مائنڈیڈ ہے اوبجیکٹو ہے یا نہیں ہے اینی اسپیشلائز لینگویج ٹھیک ہے تاکہ اس کو کوئی پتا ہو ٹھیک ہے آپ اگر مثال کے طور پر لکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک زمینر ہے کون سا انگلیش لینگویج میں گرپ ہو اور آپ نے اس سے کلائیمٹ چینج پر لکھا ہے اور آپ کی بائیولوجیکل سائنس میں مثال کے طور پر یا کلائیمٹ سائنس میں کوئی ڈگری کی ہے یا آپ نہیں اور آپ نے اتنے جارگنس یوز کی بھائی اس کو اسپیشلائز لینگویج تو نہیں پتا آپ نے ایک ریزنبل لینگویج میں ٹھیک ہے تاکہ انگلیش لینگویج کا پروفیسر ہو اس کو سائنس میں اس کو نہیں گو سامنے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ رائٹنگ دیکھیں کہ آپ کو اس وجہ سے دیکھا رہا ہوں کہ ہم بھی یہی گلتیاں کرتے ہیں اب یہ تمیرا سائنے اپنے پروفیسر کو ایک اسائیمنٹ کے لیے ایمیل کریں اب دیکھیں لینگویج دیکھیں کتنی انفارمل ہے ہیلو میریان آئے کو کپیٹالائز تک نہیں کیا ایمیس ٹو کلاسس سوائب یہاں پہ دونوں سے دو کلاسس کو انہوں نے کیا کر دیا فیوز کر دیا یہاں پہ پروپر لسٹ کریٹ کرنی تھی وہ نہیں کی تو اس میں کوئی گرامر کے رورس نہیں کیے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس کو ریلیف ملے گا یہ جو چاہتی تھی جو گول اچیف کرنا کیا وہ گول پورا ہوگا سمپل نو گول وہ اچھی بھی نہیں ہو پائے گا تو اب کیا کرنا ہے ہم نے وہ ٹون مینٹین کرنا یہ ٹون مینٹین نہیں کیا اس نے فارمر ٹو اب جب ٹون مینٹین نہیں کیا تو اس کو گصہ آئے گا اب جب یہ اس کے ساتھ ملاقات کرے گی یہ اس پہ کیا کرے گا گصہ نکالنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے پھر اس چیز کو مینٹین رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ کرافٹ اسکلز آپ نے ڈیولپ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کرافٹ کرافٹ یہ ہے کہ آپ نے اسکل کس طریقے سے جو بھی اس کے لئے رائٹنگ ہیں وہ یونٹی ہو ہو ہوئی رنس ہو آرگنائزیشن ہو ایک ایک آپ نے اس پہ کیا ہے جی جی بالکل شیر ہو لے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کمان حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ایٹیٹوڈ بھی اس طریقے سے ایک فارمل ایٹیٹوڈ مینٹین کرنا ہے کہ آپ فیل ہو کہ واقعی آپ کسی چیز کو آہ لکھنے کے لئے سیریس ہے یہ نہیں کہ ادھر کی بات کی ادھر کی بات کی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نہیں بھئی ابجیکٹیو آپ نے لکھنا ہے جو بات کر رہے ہیں تو اس کو پروف کریں ٹھیک ہے ٹریپ ڈس سبجیکٹ لائک این ایڈمنیسٹریٹر آپ نے ریل ٹائم ایشوز کو ریزولف کرنا ہے آئیڈیل سیچویشن میں نہیں ہونا آپ نے یہاں پہ مثال کے طور پہ کہاں کہیں پہ ایسی ہیں چینی مہنگی ہو رہی ہے کس طریقے سے اس کو نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ ابھی اس کو ڈیجیٹالائز کرو یہ کرو ٹھیک ہے وہ براؤڈر لیول پہ آپ نے لکھا گراون لیول پہ آپ کو کرنا ہے ایشوز تھا میں ایسی ہوں میں کس طریقے سے چینی کا ریٹ نیچے کر کے آنگا میں مل پہ جاکے ایف بی آر کا کام تو نہیں کر سکتا وہاں پہ جاکے وہ تو نہیں کروں گا کہ نکل کے تنی رہی ہے ہمیں اپنی تحصیل کو سنبھالنا تو وہاں پہ مجھے ریٹ گرانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے اپنی آبجیکٹیو جو ہے سالیشنز لے کے آنے ہیں ٹھیک ہے یہ ریل ٹائم اپنے اپروچ اگر ایگزیم میں ایڈاپٹ کرو گے پرپیریشن میں آپ کو مشکل نہیں لگے گی اور آپ کی مارکس بھی زیادہ آئیں ٹھیک ہے اور ہم ایسے میں کس طریقے سے یہ چیزیں پرپیر کریں گے سب سے پہلے آرٹ آف رائٹنگ پر فوکس کریں پھر ہم ٹاپکس میں ایریاز کو پرپیر کریں گے جب اور تک آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے آپ خود رید نہیں کریں گے میں کتنا بھی آپ کو مٹیریل دوں کتنی بھی چیزیں دوں اکثر اسپارنٹس کہتے ہیں اس طرح میں مٹیریل دیں بھائی یو ایس پی یا سکسٹی فور جی بھی آپ کو بھر کے کوئی دے پھر بھی نہیں ہوگا کام وہ آپ کو زیادہ بٹھا دے گا آپ کے اوپر بہردن آ جائے گا مجھے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اس میں آپ نے مطمئن ہوکے اور کانفیدن ہوکے چلنا ہوتا ہے اور وہ چیزیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کونسی چیزیں پڑھنی اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کونسی چیزیں نہیں پڑھنی جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں پڑھنی تو پھر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میرا راستہ کہاں پہ ہے آپ کو جب پتا لگے کہ یہ پانچ راستے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ پانچ راستے کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں پتا ہونا چاہیے بس یہ پتا ہو کہ یہ چار راستے آپ کی منزل کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا بس پھر آپ کا مقصد ہے آپ خود ہی راستہ بنا لیں ٹھیک ہے اب یہ بھی پیسے دیں گے جو پہلا ہم نے پیسے دیکھا اس کی طرح یہ ہے پیٹ وارس اپ آئیم آئی نو آئیم ناٹ ڈوئنگ ڈا بیس ڈنگر کلاس اب دیکھیں اس طریقے سے لکھیں اپنے ٹیچر کو لکھ رہا ہے اور کس طریقے سے ہیک کو بھی کیپیٹلائز نہیں کیا اچھکو اور ہیک ہے نہیں تو یہ کیا فارمل ٹون ہے یہ تو بیانک ٹون ہے اتنا انفارمل کہ کوئی دوست کے ساتھ تو آپ نے اس ٹون کو بالکل آوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا ہومواک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیں شیئر بھی کرلوں گا آپ نے اس کو فارمل ٹون میں کر کے کل میرے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اب آپ کے کل کے لیے دو ہومواک ہو گئی نمبر ون آپ اس کی تصویر بھی نکالیں نمبر ون آپ کا ہومواک یہ ہو گیا کہ آپ نے کل پری ٹیسٹ بھی کرنی ہے اور اس کا اسکور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کا ہوم ورک بھی کل سمیٹ کرنا ہے اس کو مطلب فارمل ٹون میں کر کے مجھے کیم سکینر پہ تصویر لے کے پی ڈی اپ فائل کیا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کوالیٹی کانٹینٹ مینٹینٹ کرنا ہے آپ نے لوکل بکس کو نہیں پاننا کوالیٹی کانٹینٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی باتوں میں کرٹیکل انیلیسس یہ ادھر ادھر کی بات نہ ہو یہ آرگیمنٹس آپ کے بلکل لیم ٹائپ کے نہیں کہ یار کوئی کہ کوئی نیو بات کرو کوئی ابجٹیب بات کرو ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کہ آپ وہاں پہ تو نہیں ہوگی آپ کا کانٹینٹ وہاں پہ ہوگا جو آپ کی صورت آپ کا چہرہ ڈبلپ کرے گا وہاں آپ کی پرسنیلٹی کریئٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو ریپریزن کرے گا کہ آپ کس طریقے کے آدمی ہیں میرے جیسا بندہ کانٹینٹ پڑھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بندہ وہ تو اس کو تو چالیس سال کا تجربہ ہے تو اب یہ کبھی نہیں کبھی نہ سوچیں کہ آپ وہاں پہ جا کے اسپونٹینیس برین سٹرومنگ کرو گی اسپونٹینیس تھارٹ کبھی بھی آپ کو سکسیس کے طرف نہیں لے کے جاتا ہمیشہ پرائر پرپریریشن پرپریریشن ضروری ہوتی ہے آپ جک تب پرائر پرپریریشن نہیں کرو گے اتنا آپ کو فائدہ نہیں پڑے گا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بیس فٹ کی آپ کو میں ایریا دوں ٹھیک ہے دس بائی دس کی اور آپ کو کہوں کہ آپ نے اس کو ڈک کرنا ہے پانچ 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 فٹ تک پورے کو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا مثال کے طور پر اگر آپ کو ڈیلی بھی آپ ایک ایک فٹ نکال رہی ہیں تو اب آپ کو پانچ دن نکلیں گے اگر دوسرے بندے کو میں دوں میں اس کو صرف یہ کہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آدھا فٹ ڈک کرنا ہے تو مجھے اسی وقت کر کے دے گا اگر آپ نے زیادہ پڑا ہوگا تو آپ کو برین اسٹروم کرتے وقت اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ جلدی آپ کے آئیڈیاز نکلیں گے اگر آپ نے پڑا نہیں ہوگا تو آپ کے آئیڈیاز ایویڈ ہوں گے یاد نہیں آئیں گے آپ کو کیسے یاد آئیں گے جب آپ کو یاد چیزیں آپ نے ریسینڈ لیو ان کو ڈیولپ بھی نہیں کیا تو کوالیٹی کانٹین کے اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اینورمس ریڈنگ کرنا ہے اب کیا پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اگر کوئی کوششن ہے تو پوچھیں ہم زیادہ باتیں نہیں کرے گے کیونکہ اس طریقے سے آپ کو بردن ہو جائے گا بات دوں گا کل تو انشاءاللہ ہم ہر سیشن میں وہ پریسے ہو یا ایسے کاؤ ہم ایفیکٹیو سینٹنس رائٹنگ کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہر تیری ویس کے بعد کچھ نیو ایسپارنٹس ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو پریسے میں ہمارے ساتھ تھا یا ان کے لیے تو ریڈنڈن ہو سکتا ہے بچ پھر وہ ان کو فائدہ ہوگا وہ باتیں ہیں پھر ان کو سمجھ دیں کا موقع ملے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ کلاس ہم انشاءاللہ ایفیکٹیو سینٹنس رائٹنگ پر کریں گے عید کی دو تین چھوٹیاں کریں گے باقی ہم کلاسس انشاءاللہ کندک کریں گے ٹھیک ہے اگر کوئی کوشن ہے تو پوچھیں باقی ہمارا یہ فرسٹ کلاس تھا ہاں سیکنڈ کلاس ہمارا کل ہوگا انشاءاللہ میں کل سفر پہ بھی ہوں اگر میں جلدی پہنچ گیا تو انشاءاللہ کندک کریں گے ونہا جو کل والا کلاس ویکنڈ پہ ہماری چھوٹی ہوتی ہے جو کل والا کلاس اگر ان کیس میس ہو جاتا ہے تو وہ سنڈے والے دن ہم اس کو ریشیڈول کر لیں گے اس کے لیے بلکل پریشان نہیں ہوں اور کوئی کوشن ہو تو پوچھ لیں جی جی ڈیر آہستے آہستے پریشان نہ ہوں آہستے آہستے بکس اگر ایک دم بمبار کریں گے تو پھر یہ بمبار میں کانٹین ہو جائیں گے بلکل پریشن ہو جائیں ٹھیک ہے اگر کسی کو ریجسٹر ہونا تو میکن کانٹیک ٹھیک ہے اور میڈم شگفتہ کا نمبر میں آپ کے ساتھ ہے اگر ریجسٹر نہیں بھی ہونا کوئی ایسے گائیدنس سہی ہے مور دن ویلکم ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے میں نے اپنا نمبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے جے جے ریکارنگ مل جاتی ہے پریشان نہ ہوں اس میں آپ کو بل مل جائے گی مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی تنگ کرنا مقصد یہ ہے آپ سمجھیں ٹھیک ہے کلاس لے کے سمجھیں گے وہ زیادہ آپ کو آپ کو کوشن پوچھنے کم ہو کم ان کیس میس بھی ہو جاتا ہے تو وہ ریکارنگ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے پریشان نہ ہو ٹھوڑا لیٹ ہو کبھی کبھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی اسی وقت مل جاتی ہے یا توفیق وہ ریکارنگ اصل میں میرے لیپ ٹاپ پہ میرے پڑھی ہے میں وہ کلاود پہ اپلوڈ نہیں ہوئی تھی تو میں نے اس وجہ سے طورہ یہ ویکنڈ پہ چھٹی ہے تو انشاءاللہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا وہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پھر لنک سینڈ کر دوں گا اور کسی کو کوئی کسٹین تو مور دین